لہور صحافی عمران ریاض خان کو کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا زمان بار پولیس تشدد کیس میں زمانت منظر ہونے کے بعد صحافی عمران ریاض کو کیمپ جیل سے رہا کیا گیا ہے اسلام آباد صدارتی امیدوار محمود اچکزائی کا کہنا ہے کہ الیکشن اچھے محال میں ہوئے مجھے ایسے لوگوں نے بھی ووٹ دیا جو پی ٹی آئی کے ممبر نہیں تھے محمود اچکزائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت سرکان نے کہا دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دوں پی ٹی آئی کے دوستوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے سپورٹ کیا راولپنڈی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے رہیمیار خان میں شمشیر سہرہ مشکوں کا مشاہدہ کیا اور کہا مسلح فواج کو دشمن کے کسی بھی موہم جوئی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے تفصیلات کے مطابق مسلح فواج کے شعبہ تعلق آتیامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے دایان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے رہیمیار خان کا دورہ کیا فیلڈ ایریا پہنچنے پر کور کمانڈر کراچی اور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویویشن نے آرمی چیف کا استقبال کیا پشاور بوٹ بازار کے قریب موٹر سائیکل میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جانب حق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے پشاور کے علاقے بوٹ بازار کے قریب کھڑی موٹر سائیکل میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد جانب حق جبکہ ایک زخمی ہو گیا پاکستان کے چودوے نو منتخب صدر آصف علی زرداری آج اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں حلف برداری کے پروکار تقریب شام چار بجے ہوگی آصف علی زرداری گزیشتہ روز پاکستان کے چودوے صدر منتخب ہوئے تھے وہ اپنے عوضے کا آج حلف اٹھائیں گے حلف برداری کے پروکار تقریب میں شام چار بجے ہوانے صدر میں ہوگی چیف جسٹس کازی فائزیسہ ان سے حلف لیں گے